بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا دیا گیا ہے اس کے بعد آپ کو ایک عدد باری بر کم سا یوزر میانویل مل جاتا ہے گلاک 30 ایس ایف کا اس میں مکمل ڈیٹیل لکھا ہوا ہے دوستو اس کے علاوہ اس کے باکس میں آپ کو ایک عدد برش مل جاتا ہے کلیننگ برش اس کی بیرل کی صفائی کیلئے اور ایک عدد کلیننگ راڈ دیا گیا ہے اس کے باکس میں جس سے اس کی بیرل کی صفائی آپ کر سکتے ہیں دوستو کلیننگ کے سامان کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کو ایک قدر مگزین لوڈر مل جاتا ہے کوئک مگزین لوڈر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک اضافی مگزین آپ کو مل جاتی ہے جس میں ٹین راؤنڈ مگزین کے پسٹی ہے فورٹی فائف اے سی پی کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلاک کا مگزین ہے اور یہ میڈن آسٹریا کا بنہ ہوا پسٹل ہے اور اس کا نیچے بیس پلیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیمر کا ہے دوس territoryس کا فالور بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بھی پولیمر کا فالور ہے تو اب آتے ہیں اپنی پسٹل کی طرف اس کا دوسرے مگزین بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں دوسری دوسرے مگزین بھی ٹین راونڈ مگزین کے پسٹی پر مشتمل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فورٹی فائف اے سی پی کے ٹین راونڈ آپ لوڈ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں پسٹل کی طرف اس کا چیمبر چیک کر لیتے ہیں سیفٹی کے لیے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پسٹل کا چیمبر بلکل خالی ہے اور پسٹل ہماری سیف ہے تو دوستو آج کی یہ شارٹ سی ویڈیو گلاک 30 ایس ایف پسٹل کی اوپر ہے جو کہ میڈن آسٹریہ کا بننا ہوا پسٹل ہے تو اس کی ایک مختصر سار یو کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پولیمر فریم کے ساتھ آتی ہے اور یہ سٹریکر فائٹ پسٹل ہے اس کا پولیمر کا فریم آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو پیکیٹنی ریل بھی مل جاتی ہے لیزر لائٹ وغیرے لگانے کے لیے تو دوستو یہ کمپیکٹ سائز کی پسٹل ہے شارٹ فریم پسٹل ہے لیکن اس کا سلائٹ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی ویڈ جو ہے موٹائی یہ زیادہ ہے کیونکہ یہ 45 ایس ای پی میں ہے اس کی بیرل بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کافی خوبصورت بیرل ہے جو کہ 3.78 انچز کے ساتھ آتی ہے دوستو یہاں پر اس کے سلائٹ کیوپر اور اس کی فریم کیوپر آپ کو سیریل نمبر مل جاتا ہے اس کے علاوے اس کی بیرل کیوپر بھی آپ کو سیریل نمبر دیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فریم کیوپر گلاک میڈ ان آسٹریا کو منشن کیا گیا ہے اس کا ریئر اور فرنٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پولیمر سائٹس ہیں تو دوستو یہ سائٹس جو ہیں یہ یو ناچ سائٹس ہیں اور اس میں آپ یہ چینج بھی کر سکتے ہیں گلاک کے مختلف سائٹس اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں دوستو اس کا گرپ آپ چیک کر سکتے ہیں کمپیکٹ سائز کی پسٹل ہے کافی چھوٹا گرپ ہے اس میں آپ کو فنگر گروز بھی مل جاتے ہیں دو انگلیوں کے لئے جگہ دی گئی ہے باقی تیسرنگلی جو ہے یہ میکزین کے اوپر آ جاتی ہے اور اس کے اوپر کافی خوبصورت چیکرنگ بھی کی گئی ہے دوستو یہ کمپیکٹ سائز کی پسٹل ہے اور کافی ہینڈی پسٹل ہے تو اس کو آپ کنسیل کیری کے لئے سیلڈیفنس کے لئے رکھ سکتے ہیں کمنی کے مطابق یہ شارٹ ریکوائل پسٹل ہے فوٹی فائیو ایسی پی میں ہے لیکن اس کا ریکوائل نہ ہونے کے برابر ہے تو سیلڈیفنس کے لئے یہ کافی بہترین آپشن ہے آپ اس کو فوٹی فائیو ایسی پی کے لیسنس پر بائے کر سکتے ہیں دوستو اب اس کی اوورال ڈیمیشن کی اوپر بات کر لیتے ہیں دوستو اس کی بیرل کی لمبائی تین اشارہ سات اٹھ انچ ہے اور اس کی اوورال لینک جو ہے یہ سات انچ ہے اس کے علاوہ اس کی اوورال ہائٹ جو ہے یہ چار اشارہ آٹ انچ ہے اور اس کی وٹ جو ہے موٹا یہ ایک اشارہ تین آٹ انچ ہے اگر اس کی وزن کی بات کریں دوستو تو ایمٹی میکزین کے ساتھ اس کا وزن سات سو پینتالیس گرام ہے اور اگر فل لوڈڈ میکزین کے ساتھ اس کا وزن دیکھیں تو یہ نو سو پشپن گرام اس کا وزن بنتا ہے تو دوستو اب یہاں پر اس کی قیمت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آج کل امپورٹ کے مارکیٹ میں اس پسٹل کی قیمت پانچ لاکھ بیس ہزار سے لے کر پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے تک چل رہی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ ڈالر کی انچی اڑان ہے اور آئے دن قیمتیں چینج ہوتی رہتی ہیں تو یہ قیمتیں فکس نہیں ہوتی یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو گلاک ترٹی ایس ایف میڈن آسٹریہ کی فورٹی فائف ایس ای پی کی سیمی آٹومیٹک سٹریکر فائٹ پسٹل کی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے بھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اندھے بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے زاد چاہوں گا اپنا خیال لکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ